جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں خیبر پختونخواہ کی جو اس وقت تکی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا خیبر پختونخواہ میں ٹوٹل اس وقت جو کیسز پازٹیو آئے ہیں وہ بارہ سو چیتر ہے اس وقت جو ریکاور لوگ ہوئے ہیں وہ تری زیرو ٹو تین سو دو ہے اور اس طریقے سے جو اموات ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سات اموات انفارچنٹلی ہوئے ہیں اور کل تعداد جو ہے وہ اس وقت ہماری جو ڈیتھ ہے وہ سیونٹی فور ہو گئی ہے یہ ہے اس حوالے سے جو اس وقت تک کی رپورٹ ہے افغانستان کے حوالے سے میں بات کروں گا آج افغانستان سے تورخم بارڈر کے ذریعے پانسو بیس پاکستانی آئے ہیں جس کو ہم نے جہاں پہ لنڈی کوٹل کے جو ڈگری کالج ہے وہاں کا ہائی سکول میل فی میلے وہاں پہ کرنٹائن کیا گیا ہے اور پینتیس لوگوں کو ہم نے جمروچ شاکس میں کرنٹائن کیا گیا ہے یہ جو پانچ سو بیس لوگ آج آئے ہیں افغانستان سے جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان کو کرنٹائن کیا گیا ہے اور اس میں ہم ان کے بقاعدہ ٹیسٹنگ ہوں گے پھر اس کے بعد جو اس میں کلیر ہوں گے جن کے نیگیٹیو آئیں گے ان کو اپنے گھروں کی طرف بھیجا جائے گا اور جن میں پازٹیو آئے گا ان کا مکمل جو ہے وہ بندوبس ہم نے کیا ہے ساتھ کرنٹائن سنٹر خیبر ڈسٹرک میں قائم ہیں اور یہ جو تین سو کا جو ویلج ہم نے بنائے ہیں جو کرنٹین سنٹر ہے جو جمروت فورٹ میں ہے وہ ابھی تک خالی ہے وہ بھی ہمارے پاس پیسے اس کے علاوہ ہمارے پاس سات جگہوں میں ٹوٹل ہے تو اس وقت تک جو افغانستان سے ہمارے بھائی پانسو بیس آ چکے ہیں اور ان کو کرنٹائن کر دیا گیا اور ان کا مکمل طور پر جتنے وہ ہیں ان کا ہم خیال رکھا جا رہے ہیں ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہمارے ڈاکٹرز ہمارے جتنے بھی ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہیں وہ مکمل فوکس کیا ہوئے ہیں کانے پینے کے اشیاں اور جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ ہم اس کے لئے کر چکے ہیں دوسرا میں آج یہ بات کروں گو وزیراعلا محمود خان صاحب نے تمام آج ویڈیو لنک کے ذریعے تمام ڈیویجنل جو ہمارے کمیشنر ہیں ہمارے جو حوابی نمائند ہیں جس میں ایمنے ایم پی ایز اور ساتھ جو ہمارے ڈیپٹی کمیشنرز ہیں اور دوسرے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کے ساتھ ویڈیو لنک پہ پورے صبح کے تمام ڈسٹک ڈیویجنل لیول پہ بات کیا ہے اور اس حوالے سے وزیراعلا محمود خان صاحب نے اس وقت تک جو ان کی جو ہمارے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن اور ہمارے جیتنے لوگ ہیں ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کی جو اس وقت کام ہے اس کو اپریشیئٹ کیا گیا ہے ساتھ کلوز کوارڈینیشن کے ذریعے ایک تو جو ہمارے اس وقت جو ضروری اقدام آتے ہیں وہ اٹانے کا اور دوسرا عوام اوائرنس کے حوالے سے اور پھر سپیشلی جو ہے وہ اس وقت زخیر اندوزی اور جو منافخوری ہے اس حوالے سے اور پھر جیسے ماہ رمضان آ گیا آ رہا ہے اس حوالے سے آج وزیراعلا محمود خان صاحب نے انسٹرکشن بھی دیئے اور جو اس وقت ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے ڈیویجنل سطح پہ ہمارے کمیشنرز ایم پی ایز ایم این ایز ان کی کوارڈینیشن کمیٹیاں ہیں تاکہ وہ عوام کے ساتھ کلوز لی کوارڈینیشن کرے اور اس وقت جو مشکل وقت ہے ہم اس میں عوام کے جتنے زیادہ وہ ہیں اس کے لئے کنٹرول سنٹر بھی ڈیویجنل لیول پہ بھی قائم کیے گئے ہیں ڈسٹرک لیول پہ بھی کام کیے گئے اور تمام ڈپارٹمنٹ میں سبائی لیول پہ بھی ہے وزیرالہ کی سیکیٹریٹ میں بھی ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے ریلیوڈ ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے اور سب کو سنٹرلائز کیا گیا ہے تو اس وقت مکمل فوکس ہے اس حوالے سے دوسرا میں جو بڑا آج ایمپورٹنٹ ہم نے آڈیننس پیش کیا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کرونا وائرس کے خطرہ ہے اس کے حوالے سے ضروری اشیاء خرد و نوش کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے زخیراندوزوں کے خلاف حکومت خیبر پختونخواہ نے آڈیننس آج جاری کر دیا نافذ کر دیا ہے اس آڈیننس کی جو وہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حکومت خیبر پختونخواہ نے بتیس جو رزمرہ اشیاء ہے جن میں آٹا چائے چینی دودھ خردنی گی چاول سرجیکل گلاوز گوشت انڈے مسالے وغیرہ کو زخیراندوز کرنے کے جرم اور زخیراندوزوں کے خلاف یہ جو آڈیننس سے یہ جاری کیا گیا ہے ان اشیاء کی زخیراندوزی کرنے والوں کو بغیر وارنڈ کے گرفتار کیا جائے گا اور ساتھی تین سائل کی قائد اور زب شدہ مال کے پچاس فیصد کے برابر جرمانے کی ززا دی جائے گی اور زب شدہ اشیاء کو نلام کیا جا سکے گا زب شدہ اشیاء کے پچاس فیصد مالیت کی برابر جرمانہ کیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں متلکہ ڈپٹی کمیشنر مصدقہ اطلاع پر کہیں بھی ایسی جگہ پر جہاں پر زخیرہ شدہ مال موجود ہوگا بغیر اجازت داخل ہو کر زخیرہ شدہ مال کو تلاش کر کے زبت کر سکے گا زخیراندوزی کی اطلاع دینے والوں کو زخیرہ شدہ مال کا دس فیصد بطور انعام دیا جائے گا یہ جو آڈینس جاری کیا گیا ہے اس کا مین آج گورنر صاحب نے اس پہ دسخت کر دی ہے اس کا مین مقصد جو وزیرالہ محمود خان صاحب نے جو بات کی تھی اور پرائیم منسٹر عمران خان کے ویجن کے مطابق کہ مشکل اس مشکل کی گڑی میں ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس وقت پہ اس طریقے کے حرکتے کریں اور جو آگے آپ کو پتہ ہے ہمارا رمضان آ رہا ہے اس حوالے سے اس آرڈینرز پہ اب ان زخیراندوز اور منافخوروں کے لئے کوئی رائت ہم نے نہیں بڑھتی جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے اس پہ منوان عمل ہوگا دوسرا میں اس حوالے سے یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مشکل گڑی ہے مشکل وقت ہے اس وقت ہم نے دیفنیٹلی عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گروں میں گروں تک محدود رہے بغیر کسی بہت ضروری امرجنسی کے صورت کے بغیر اگر باہر نکلے بھی تو اس میں جو ایس او پیز ہے جو اختیاطی جو سماجی دوری ہے اس کو مد نظر رکھیں جو حکومت نے نرمی دیئے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جن جن چیزوں میں نرمی دیئے اور ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب نے ہماری کیبنٹ نے جو نرمی دیئے اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کلی چھوٹی ہے یا لوگ جو ہے نا بزاروں میں ہیں اس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس جو ہے یہ یہ اگر کسی ایک شخص کو یہ لگتا ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے وہ جب گھر جائے گا تو اس کے پرے خاندان کو یہ کرونا وائرس لگ جائے گا اب جب ادھر لگے گا تو پرے محلے میں لگ جائے گا اور محلے میں لگے گا پرے علاقے میں لگ جائے گا اس وقت خدارہ اپنے جتنے بھی یہ خطرہ جو ہے یہ کم نہیں ہوا ہے یہ بڑھ رہا ہے اگر ہم نے اختیارتی تعتابیر پہ عمل نہیں کیا اور حکومت کے ان جو اگدامات جو ابھی تک ہم نے اٹھائے ہیں اس پہ عمل درامت نہیں کیا تو اس کا یہ جو پشاور میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو صوبے سے رپورٹ آ رہی ہے اس میں پشاور میں کیسے زیادہ آ رہے ہیں ہمارے جو خیبر پخت انخواہ میں جو ڈیت کے حوالے سے فگر آ رہے ہیں سیونٹی فور اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنے آپ کو میں خدارہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چھپائیں نہیں اپنے آپ کو اگر کسی میں اس طرح کی علامات آتے ہیں تو اسی ٹائم جو ہم نے نمبر دیئے ہیں جو ہمارے ریلیوڈیپارٹمنٹ کے نمبر ہے جو ہمارے ہیلڈیپارٹمنٹ کے ہیں جو ہمارے سی ایم سیکیٹریٹ میں ٹول فری نمبرز ہیں جو ہمارے نزدیک ترین ریسکیو کے ہیں پلیس ڈیپارٹمنٹ ہے سارے وار فٹنگ پہ ہیں ان کو بتائیں اس سٹیج پہ بیماروں کو لائے جا رہا ہے کہ جب بالکل وہ آخری اس میں ہوتے ہیں سٹیج میں ہوتے ہیں یہ ڈیت ریشو کا ایک جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک بڑا وجہ یہ بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں اپنے عوام کو دکانی ہیں کوئی چیز ہم نے نہ چپائی ہے اور نہ ہم چپائیں گے کیونکہ اس وقت یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور پھر ہمارے ملک کا مسئلہ ہے تو اس لیے میری یہ گسارش ہوگی ہماری حکومت کی وزیرالہ محمود خان صاحب کی طرف سے ہم یہی کہیں گے کہ ہماری جتنے وسائلیں وہ اپنے عوام پہ ہم نے قربان کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے پریکٹیکلی ہم خود گراؤنڈ پہ ہیں ہمیں اپنے جانوں سے زیادہ عزیز اپنے عوام کی جانے ہیں اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جو کچھ آپ لوگ کے سامنے بار بار اپیل کر رہے ہیں اس وقت کرونا کی جو وبا ہے وہ ایسا وبا ہے کہ اس میں وہ ملک جو ایسا والے سے امریکہ ہو فرانس ہو جرمنی ہو اٹلی ہو سپین ہو دنیا کا کوئی ملک آپ لے لے اگر وہ ملک اس وائرس کو قابو صرف ایک ایک اختیاطی ہے وہ یہ ہے کہ سماجی دوری اور غیر ضروری بہت امرجنسی نہ ہو گروں سے باہر نہ نکلے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جس طریقے سے یہ جو بیماری یا یہ جو وبا پوٹ رہا ہے انشاءاللہ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی حکومت کی طرف سے پرائم منسٹر امران خان کے ویجن کے مطابق وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں انشاءاللہ ہم نے اپنے عوام کے لیے ہر جو بھی ہم نے قدم اٹھائیں اور بھی ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے بلکل یہ نہ سمجھے جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف اپنے عوام کی تحفظ کے لیے کر رہی اور یہ گلوبلی اگین یہ ایک حقیقت ہے کرونا وائرس اور اس کا واحد حل پوری دنیا میں ایک ہی ہے اختیاط اور انشاءاللہ ہم نے جو ہے اس حوالے سے یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے جو بھی پاکستانی اس وقت ہمارے افغانستان سے میں آپ کو بتایا کہ آج پانسو بیس لوگ آئیں ان کے لیے کورنٹائن سنٹر خیبر ڈسٹرک میں ہم نے انتظام کیا ان کو کورنٹائن کیا جائے گا جیسے جیسے ان کے ٹیسٹ آئے گے ان کو بیجا جائے گا گل سٹیٹ سے جو ہمارے بائی آ رہے ہیں بچہ خان ائرپورٹ کے ذریعے جو پہلے آئے ہیں ان کی بقاعدہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن کے ٹیسٹ نیگیٹیو ہیں ان کو اپنے گھروں میں بیج دیا گیا اپنا آپ کا صوبہ ہے بلکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کے لیے جتنے انتظامات ہیں ہم نے وہ آلریڈی سٹیپس اٹھائے ہوئے اور انشاءاللہ او تعالی حکومت کی طرف سے کسی چیز کی ایک بات میں یہ ضرور کروں گا آج ایک خبر چلی کہ وزیراعالہ سین صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختوں خاص سے تین لوگ آئے تھے مجھے بھی ایک ٹی وی چینل نے فون کیا تھا میں تھوڑی سی اس کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ تین لوگ آئے تھے ان کا وہاں پہ ٹیسٹ کیا تھا وہ نیگٹیو تھا جب ہم نے ٹیسٹ کیا تو وہ پوزیٹیو ہے میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بار بار یہ بات کی ہے ہمارے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کا وہی آگین ویجن ہے کہ اس وقت ہم نے سیاست سیاست نہیں کرنی ہم نے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن کلیریفیکیشن ضرور کروں گا ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی جو انشاءاللہ اس وقت ایک ہزار تک ہے ایک ہم نے یہ جتنی بھی کپیسٹی بڑھائی ہے ہمارے وزیرالہ صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق ہم نے یہ بیس پہلے بیس تھے ہمارے صبح میں کپیسٹی ہم نے یہ بڑھایا ہے اپنی جو سرکاری کپیسٹی ہے وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے ڈیویجنل لیول پہ مختلف ایریا سے ٹیسٹنگ کپیسٹی شروع ہو گی آج ایک ہزار تک تقریبا پہنچ چکی ہے اور یہ آئندہ دنوں میں ابھی تک یہ ساری ہماری سرکاری اور ہم کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے ہیں جس کے لیے مکمل طور پر وہ جو ضروری نائی ایچ کے جو طریقہ کار اس کے مطابق ہم جا رہے ہیں کوئی ہم نے پرائیویٹ ہم اب پرائیویٹ ہسپیٹرز لیبارٹی کے ساتھ ہمارے ہل ڈیپارٹمنٹ نے کوئی وہ کر لیا ہے کوئی اگریمنٹ یا کوئی وہ سلسلہ کر لیا ہم نے جتنے بھی ٹیسٹ کرائے ہیں اپنے سرکاری اپنے لوگوں کے اپنے عوام کی وہ جیب سے نہیں کروائے ہم نے سرکاری طور پر کروائے ہم نے ہمارے بشک ٹیسٹ کی کپیسٹی کم تھی اور انشاءاللہ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں دو آزار اور پھر انشاءاللہ پانچ آزار تک ہم بڑھائیں گے لیکن ایک چیز ہے کہ ہم نے کوالٹی پہ کوئی کم پروماج نہیں کرنا اور یہ بات میں بالکر مراد علی شاہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں سے کوئی بندے کا اگر نیگٹیو ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کر اگر کراچی میں وہ آئے ہوں ان کو وائرس وہاں پہ لگ گیا ہو تب جا کر آپ نے ٹیسٹ کیا تو پازیٹیو تو یہ تو ایک گلوبلی حقیقت ہے کہ اس کرونا وائرس کا یہ آپ نہیں کہہ سکتے یہ ایسے لوگ کافی آئے کہ پہلے ان کا نیگٹیو ہوتا ہے یہ تو سیکنڈ کے حساب سے ہوتا ہے کس وقت کرونا وائرس سے لگ سکتا ہے ظاہر ہے جب وہ کراچی جاتے جاتے ان کو کہاں پہ لگا ہے تو ہماری ٹیسٹ یا کوالیٹی اور اس کی اوپر ہماری کلیر کٹ پالیسی ہے ہم نے کوئی کمپرومائز اس پہ نہیں کرنا ہے ہم کوالیٹی پہ اور ان چیزوں پہ اس لیے ہم جو چیز ہوتا ہے سامنے لے کر آتے ہم دعوے نہیں کرتے ہم ٹریکٹیکلی کام کرتے ہیں وزیراعلا محمود خان صاحب کے قیادت میں خود سب گراؤنڈ پہ ہیں ہمیں اپنے عوام کی اس وقت تحفظ اولین ترجیہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ویجن کے مطابق خیبر فخت انقواہ میں جو ابھی تک ہم نے کام کیا ہے اور آگے فرنٹ پوٹ پہ حکومت خود ہوگی ہیلسے ریلیٹڈ لوگ ہیں ہمارے ریسکیو ڈیپارٹمنٹ ہیں ہماری پولیس ہیں ہمارے ریلیو ڈیپارٹمنٹ ہیں ہمارے ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن ہیں سب نے مل کر اور پھر جو ہماری پاک فوج کے ساتھ کوارڈینیشن ہے خیبر پخت انقواہ اور مجھ ڈسٹک میں اس میں ہم نے مل کر اس کرونا وائرس کو شکست دینا ہے انشاءاللہ شکریہ